تو ایک یہ مسئلہ سمجھائیے گا کہ خوش آمد اور چاپلوسی کیا یہ بھی اخلاق رزیلہ میں آتے ہیں؟ اچھا سوال کے ظاہر ہے کہ اس کو بھی آنا ہے آگے لیکن یہ اخلاق رزیلہ میں سے ہے خوش آمد اور چاپلوسی جو ہے اصل میں اس میں دو چیزیں ہیں وہ خوش آمد اور چاپلوسی خود اپنے ذات میں کبھی مقصود نہیں ہوتی یہ یاد رکھیں اس سے کوئی اور مقصد مقصود ہوتا ہے جو کسی کی خوش آمد کرتا ہے تو اس کے پیر دبانا مقصد نہیں ہوتے اس کے دماغ میں ایک اور ٹارگٹ ہوتا ہے جو خوش آمد کے پردے میں حاصل کرنا چاہتا ہے ایک چودری صاحب کی خوش آمد کر رہے ہیں وہ اس لئے کہا رہے ہیں چودری صاحب دیدی شادی ہے تھوڑا پیسے پوسے دے دیو یہ مقصد ہوتا ہے تو خوش آمد اپنی ذات میں کوئی مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس سے کچھ اور بینیفیڈ لینا مقصد ہوتا ہے اب وہ بینیفیڈ جو لینا آپ نے وہ بینیفیڈ کونسا ہے جائز ہے کہ نجائز ہے یہ اس پر فیصلہ ہے اسی وجہ سے کہتا ہے پیرو مرشد کی خوش آمد اگر چاپلو سی آپ کرنا ہے یہ جائز ہے کیونکہ پیرو مرشد کی خدمت اس کے پیر دبانا جوتے اٹھانا اس لئے تاکہ پیرو مرشد اپنے روحانی فیض ہمیں دیں روحانی فیوز ہمیں دیں اپنی روحانی توجہات ہمیں دیں ہمیں اپنے خوش دعائیں ہمیں دیں تاکہ ہماری آخر بن جائے تو اس لئے حضرت حکیم العمد مولانا شفر اتھانوی رحمت اللہ لکھا ہے کہ اپنے پیرو مرشد کی خوش آمد اگر چاپلو سی کرنے کی اجازت ہے ازار محبت کرنا چاہیے تاکہ اس کے فیضان آپ کی طرح متوجہ ہو کیونکہ فیضان اللہ کی طرح سے آتا ہے لیکن وہ بات بھی یہ کہ ذریعہ نبی کے پیرو مرشد کے ذریعے سے پہنچتا ہے تو اگر اس کا دل قدرت میں ہوگا تو فیض جو ہے پاکیزہ اور صاف نہیں پہنچے گا لیکن اگر آپ کی خوش آمد سے مقصد دنیاوی کو ٹارگٹ حاصل کرنا مقصد ہے مال پیسہ لینا مقصد ہے کوئی سیٹ لینا مقصد کوئی نوگ لینا مقصد ہے اس قسم کی چاپلو سی خوش آمد حرام ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ انسان جو ہے سچ جوڑ ملا کے اپنے آپ کو اچھا شو کرتا ہے اندر آنے کے نیت یہ نیت کچھ اور ہوتی ہے اور وہ قضب کی زمرے میں آ جاتا ہے